بچپن سے اگر دین کا جذبہ نہ جگایا آنکھوں میں اگر شرم کا زیور نہ سجایا بچپن سے اگر دین کا جذبہ نہ جگایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفاء امبع میرے پاس بہت سے سوالات آتے ہیں جن میں سے ایک سوال کسرت سے آتا ہے بہت سی خواتین اور بہت سے مرد پوچھتے ہیں کیا جنات گھر سے دکان سے یا اپنی کوئی قیمتی چیز پیسے کپڑے وغیرہ چوری کرتے ہیں بہت سے سوالات آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک تفصیلاً ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ سب کو معلوم ہو جائیں اور سب کے لئے ذہن میں یہ بات بیٹ جائیں کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے جی بالکل ممکن ہے کب ممکن ہے کس طریقے پر ہوتا ہے کب لے جاتے ہیں ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طریقہ معلوم ہو جائیں مکمل جانکری آپ کو حاصل ہو جائیں جو پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کرلیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہیں ہم اپنے چینل پر ایسے ہی آسان عملیات آسان وظائف اور آسان آسان جو عمل زندگی میں کرنے کے ہوتے ہیں میں ذکر کرتے رہتا ہوں تاکہ آپ سب کو دشواری سے مشکلات سے نکل کر اللہ پاک زندگی میں راحت و سکون پیدا کرنے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے جو جنات چوری کرتے ہیں وہ حقیقت میں چوری کرتے ہیں گھر سے دکان سے کوئی قیمتی چیز اٹھا لیتے ہیں لیکن اکثر و بے شر یہ انسان کا فریب ہے انسان چوری کرتا ہے انسان جو قیمتی چیز اٹھاتا ہے انسان یہ چیز کرتا ہے لیکن جب جنات اٹھاتے ہیں تو کچھ دن بعد وہ چیز گھر میں واپس مل جاتی ہے چاہے پیسے ہوں چاہے کپڑے ہوں چاہے سونا ہوں یا کوئی بھی قیمتی چیز ہوں اگر جنات میں اٹھائی ہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ چیز کہیں دوسری جگہ آپ کو مل جائے گی عموماً میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر سے کپڑے غائب ہوتے ہیں علماری میں رکھا ہوا ہے کبر میں رکھے ہوئے ہیں وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں دروازے کے باہر ملتے ہیں چھت پر ملتے ہیں دوسری جگہ دوسری جگہ ملتے ہیں سونا غائب ہو جاتا ہے پیسے غائب ہو جاتے ہیں اس میں اکثر و بیشتر انسان کا فریب ہوتا ہے انسان آپ کو نظر کا دھوکہ کر لہا ہے انسان چوری کر رہا ہے جس کا گھر میں آنا جانا بہت زیادہ ہے اور اس کے علم میں ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور بعض مرتبہ کپڑے جو لے جاتے ہیں وہ جادو کروانے کے لیے لے جاتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں اگر جنات لے جائیں کچھ دن کے بعد آپ کو مل جاتے ہیں ضرور بھی ضرور مل جاتے ہیں اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ اس حفاظت کا کیا طریقے کار ہے ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ جنات ہماری کوئی قیمتی چیزیں نہ لے جائیں اگر آپ کے گھر سے کوئی چیز چوری ہوتی ہے غائب ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کا یہ سوال ہوگا کہ ہم کیا چیز کریں کون سا وظیفہ کریں کون سا عمل کریں جس سے جنات جو لے جاتے ہیں اس سے حفاظت ہو جائیں تو ایک بہت ہی عمل بہترین عمل ہے گھر میں تین دن تک سور بقرہ کی تلاوت فرمائیں انشاءاللہ جنات کا چوری کرنا بلکل بند ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے یہ عمل یہ جانکری آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس میں یا اللہو لکھیں ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے وظائف ہمارے چینل کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے مشکلات کے حل ہونے کا آپ ذریعہ بن سکیں ملتے اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ